لپڈز کے مینلی تین ٹیپس ہیں سیمپل لپڈز کمپاؤنڈ اور ڈیرائیوڈ لپڈ سیمپل لپڈز وہ ہے جو فیٹی ایسٹ اور الکوہل سے بنے ہو اس کے علاوہ تیسرا کوئی چیز اس میں موجود نہیں ہوتا کمپاؤنڈ لپڈ فیٹی ایسٹ بھی ہو الکوہل بھی ہو پلس اس کے ساتھ کچھ اور سبسٹانس بھی ہو فاسفیڈ گروپ آ سکتا ہے پروٹین آ سکتا ہے کاروارڈیٹس آ سکتا ہے فیٹی ایسٹ الکوہل کے ساتھ کچھ نہ کچھ اور گروپ ہونا چاہیے تو یہ جب تین ہو جائیں گے تو اس کو پھر ہم کہیں گے کمپاؤنڈ لپڈز ڈیرائیوڈ لپڈ نام سے ظاہر ہے کہ اس کو ہم آخص کرتے ہیں ڈیرائیوڈ کرتے ہیں نکالتے ہیں یعنی پروڈیوز فروم دے بریکڈاون اور دن موڈیفکیشن آف سیمپل اور کمپاؤنڈ لپڈ جب ہم سیمپل یا کمپاؤنڈ لپڈز کو بریک کرتے ہیں اور اس میں پھر کچھ موڈیفکیشن کرتے ہیں اور اس سے کچھ نائے سٹرکچر ڈیرائیوڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیوڈ لپڈز سیمپل لپڈز کے اندر مزید دو ٹائپس ہیں اسائی گلیسی رول اور ویکسز اسائی گلیسی رول میں جو سب سے امپورٹنڈ ہم پڑھیں گے وہ ہے ٹرائی گلیسی رائٹ اور اسی میں ہم فیڈز اور آئل کا کانسپٹ سمجھیں گے کمپاؤنڈ لپڈز میں ہم دیکھیں گے فوسفو لپڈ ڈیرائیوڈ لپڈ میں ہم دو کو ڈسکس کریں گے سٹیرائیڈ اور ٹرپی نائٹ ٹائپس شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں بتاؤں کہ فیٹی ایسٹ کیا ہے یہ ہے لانگ ہیڈرو کاربن چین with a carboxylic acid at one end ایک کاربن ہیڈروجن کا لمبہ چین ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک انڈ میں c ڈبل او او اچ لگا ہوتا ہے کارباکزل کے acid جسے کون کہتے ہیں تو یہ جو آپ کو لمبہ سا سٹرکشن آزر آ رہا ہے یہ ہے فیٹی acid یہ سچوریٹڈ بھی ہو سکتے ہیں انسچوریٹڈ بھی سچوریٹڈ کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی ڈبل بانڈ نہیں ہوگا سارے سنگل بانڈ ہوں گے کاربن کاربن کی بیچ میں لیکن انسچوریٹڈ کا مطلب ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ ڈبل بانڈ بھی آ سکتا ہے الکول اسے کہتے ہیں جس میں او اچ آ جائے اور گلیسیرول اس الکول ہے جس میں تین کاربن ہو اور تین او اچ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں ایک گلیسیرولی سٹرکچر آپ کو نظر آ رہے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں سمپل لپڈ سمپل لپڈ وہ ہوں گے جس میں صرف اور صرف فیٹی ایسیڈ اور الکول ہو اور اس میں مزید دو ٹائپس ہے اسائی گلیسیرول اور ویکسز اسائی گلیسیرول جس میں فیٹی ایسیڈ ہو اور الکول ہو یہ تو سیپل سی بات ہے لیکن الکول یہاں پہ گلیسیرول ہونا چاہیے ابھی میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ تین او اچ ہو اور تین کاربن ہو تو اسے الکول کو پھر ہم گلیسیرول کہتے ہیں اسائی گلیسیرول کے مزید تین ٹائپس ہے مانو گلیسیرائٹ ڈائی گلیسیرائٹ اور تیسے لمبر پہ ہے ٹائی گلیسیرائٹ یہاں پہ آپ غور سے دیکھ لیں اگر ایک گلیسیرول ہو اور ایک فیٹی ایسیڈ ہو یہ آپ کو گلیسیرول نظر آ رہا ہے اور یہ لمبا چین آپ کو فیٹی ایسیڈ نظر آ رہا ہے ایک ایک ہو جس کو ہم کہتے ہیں مانو گلیسیرائٹ نیچی بھی میں نے آپ کو سٹرکچر میں واضح کیا ہے اگر گلیسیرول ایک ہو اور فیٹی ایسیڈ دو ہو جائے یاد رکھ لیں کہ گلیسیرول دو نہیں ہو سکتے گلیسیرول ایک ہوگا لیکن فیٹی ایسیڈ کے طالت میں اضافہ ہوگا اب فیٹی ایسیڈ دو ہے گلیسیرول وہی ایک ہے تو اس کا نام بن جائے گا ڈائی گلیسیرائٹ اور نیچے آپ سٹرکچر بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس طرح ایک گلیسیرول ہو اور تین فیٹی ایسیڈ کے مالیکیول ہو تو اس کو پھر ہم کہتے ہیں ٹرائی گلیسیرائٹ اور یہ سب سے امپورٹنڈ ہے کیوں ہے یہ امپورٹنڈ ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا تو لہٰذا ٹرائی گلیسیرائٹ کو ہم اس طرح ریفائنڈ کریں گے کہ میڈ اپ آف ون گلیسیرول اور تری فیٹی ایسیڈ مالیکیول فارمیشن آف ٹرائی گلیسیرائٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو یہ آپ کو گلیسیرول نظر آ رہا ہے اور ساتھ ہے تین فیٹی ایسیڈ چین ہے گلیسیرول کے ساتھ او ایچ ہے اور فیٹی ایسیڈ کے ساتھ بھی او ایچ ہے جو کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اس طرح ہوگا کہ گلیسیرول سے آئے گا ایچ اور فیٹی ایسیڈ سے آئے گا او ایچ یہاں پہ آپ کو کنفیوز نہیں ہونا گلیسیرول ایک مالیکیول ہے لہٰذا اس سے بھی ایک ایٹم آیا ہے فیٹی ایسیڈ تین مالیکیول ہے اس سے دو دو ایٹم آیا ہے یعنی او ایچ پورا آیا ہے جبکہ گلیسیرول سے صرف ایچ آیا ہے تو یہ کمبین ہو جائے گا اور تین مالیکیول یہ ایسی ریلیز ہو جائیں گے اور جو گلیسیرول کا اکسیجن بچا اور اس فیٹی ایسیڈ کی طرف کاربن کا جو بان بچا تو یہ نیو بان بن جائے گا کاربن اور اکسیجن کے درمیان اور تین مالیکیول ریلیز ہوئے تو یہ جو نئی سٹرکچر بانا اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائی گلیسیرول اچھا یہ کونسے رییکشن ہوا یہ ہوا کنڈنسیشن رییکشن میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جب دو چھوٹے مالیکیول اکٹے ہو جائیں اور بڑا مالیکیول ہمیں دے ساتھ واتر مالیکیول ریلیز ہو جائے تو اس رییکشن کو ہم کہتے ہیں کنڈنسیشن رییکشن اور یہاں بھی جو نئے بان بانا ہے کاربن اور اکسیجن کے درمیان وہ ہے اسٹرل لینکیج اسٹرل لینکیج کیا ہوتا ہے کاربن ڈبل بان بانا ہے اکسیجن کے ساتھ ایک طرف O ہو اور O کے ساتھ C ہو اور دوسری طرف C ہو تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن نے ڈبل بانا ہے اکسیجن کے ساتھ رائٹ طرف بھی کاربن ہے اور لف طرف O ہے اور O کے ساتھ پر کاربن ہے تو یہاں آپ کو اسٹرل لینکیج نظر آ رہا ہے اچھا یہاں اب ہم ڈسکس کریں گے فیٹس اور آئل کا کانسپٹ اور ڈیفرنس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایسائی گلائسورول کے اندر جو سب سے امپورٹنڈ ہے وہ ہے ٹرائی گلائسی رائیڈ وہ کیوں ہے ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا کیونکہ فیٹس اور آئل کو ہم نے سمجھنا ہے کیونکہ یہ انیمل باڈی اور پلانٹ باڈی کا اندر پا جاتا ہے لیکن اس کا جو سٹکچر ہے وہی ٹرائی گلائسی رائیڈ کا سٹکچر ہے ان فیٹس ایسا ٹرائی گلائسی رائیڈ ہے جس میں سچوریٹڈ فیٹس ایسٹ موجود ہوتے ہیں جبکہ آئل ایسا ٹرائی گلائسی رائیڈ ہے جس میں انسچوریٹڈ فیٹس ایسٹ ہوتے ہیں یہ جو آپ کو سٹکچر نظر آ رہا ہے یہ ایک گلائسی رول ہے اور ساتھ تین فیٹس ایسٹ کے چین ہے تو یہ ٹرائی گلائسی رائیڈ کا سٹکچر ہونا کیونکہ ایک گلائسی رول اور 3 فٹی ایسٹ کو ہم کیا کہتے ہیں ٹرائی گلائسی ریٹ کہتے ہیں لیکن یہ جو 3 کے 3 فٹی ایسٹ چین ہے یہ ساری سیچوریٹڈ ہے ساروں میں سنگل بانڈ ہے اس لیے اب بھی اس ٹرکچر ٹرائی گلائسی ریٹ کے اندر فیٹ سکیل آئے گا جبکہ آپ رائٹ سیٹ پہ دیکھ لیں ایک گلائسی رول ہے 3 فٹی ایسٹ کے چین ہے تو یہ ٹرائی گلائسی ریٹ ہے لیکن اس ٹرائی گلائسی ریٹ کے اندر جو 3 کے 3 فٹی ایسٹ چین ہے اس کے اندر ڈبل بانڈ ہے تو لہٰذا یہ ہے انسیچوریٹڈ فٹی ایسٹ تو یہ رائٹ کی طرف جو آپ کو ٹرائی گلائسی ریٹ نظر آ رہا ہے اس کا نام اب ہے آئل میں نے آپ کو پہلی باتا ہے کہ جہاں پہ سیچوریٹڈ فٹی ایسٹ ہو وہ چیز سالڈ ہوگی تو فیٹ سالڈ ہے روم ٹی پریچر کے اوپر اور جہاں پہ ڈبل بانڈ ہو وہ چیز لیکوڈ ہوتی ہے لہذا آئل is liquid at room temperature فیٹس انیمل کے اندر ایڈی پوز ٹیشو کے اندر سٹور ہوتا ہے یہ سپیسیفک ٹیشو ہے لیور کے ساتھ ہے مزل کے ساتھ ہے وہاں پہ یہ فیٹس ٹور ہوتے ہیں جبکہ آئل جو ہے وہ پلانٹس کے اندر سیڈ میں سٹور ہوتے ہیں اور دونوں کا کام ہے انرجی پروائیڈ کرنا کیسے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں فیٹس ہوتے ہیں ایڈی پوز ٹیشو میں یہ کنورٹ ہو جاتے ہیں اسی ٹیل کو انزیم اے میں اسی ٹیل کو انزیم اے انٹر ہو جاتا ہے کرپ سائیکل میں اور کرپ سائیکل کمپلیٹ کر کے ہمیں ایٹی پی یعنی انرجی پروائیڈ کر دیتا ہے اور اس پروسس کو ہم کہتے ہیں بیٹا اکسیڈیشن اگر ہم آئل کو دیکھ لیں وہ موجود ہوتے ہیں پلانٹ سیڈ میں پلانٹ سیڈ کے اندر گلائی اکسیسوم ہوتا ہے جو کہ ہم ڈیٹیل سے پڑھ جو گئے ہیں یہ گلائی اکسیسوم اس آئل کو کنورٹ کرتا ہے کاربوائیڈریٹس میں اور کاربوائیڈریٹس پر بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے اور ایٹی پی جو ہے وہ پلانٹ باڈی کو پروائیڈ کرتا ہے یعنی انرجی پروائیڈ کرتا ہے تو دونوں کیس میں آپ جگ سکتے ہیں کہ انڈ پروڈکٹ ریزلٹ ہمارے پاس ہے ایٹی پی کس جیس کا فیڈس کا بھی اور آئل کا بھی لہٰذا فیڈس اور آئل جو ہے وہ انرجی سورس ہے پلانٹس کے اندر بھی اور انیمل کے اندر بھی لہٰذا ٹرائی گلائیڈریٹ کے اندر ہم نے ڈسکس کیا فیڈس اور آئل اور یہ بھی ہم نے بات کی کہ سورس آف انرجی ہیں اور میں آپ کو پڑھا بھی چکا ہوں کہ یہ ٹوائس انرجی دیتے ہیں ایس کمپیر ٹو کاربوائیڈریٹس کلوری انرجی پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ آپ نے فنکشن بھی دیکھ لیا فیڈس اور آئل کا تو یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا سمرائز کرتا ہوں سیمپل لیپڈ ہم نے شروع کیا ہے جو کہ فیٹی ایسٹ اور الکوہل سے بنا ہے اگر الکوہل گلائیسیرول ہو تو اس کا نام ہے اسائی گلائیسیرول اگر گلائیسیرول ایک ہو اور فیٹی ایسٹ تین ہو تو اس کا ہم کہتے ہیں ٹرائی گلائیسیرائیڈ وہ امپارٹنٹ تھا اس لیے تھا کیونکہ اس کے اندر ہم نے فیڈس اور آئل کو ڈسکس کرنا تھا وہی ہی ہماری انرجی سورسز ہے وہی ہمارے باڈی اور پلانٹ باڈی کے اندر زیادہ مقدار میں پائے جاتا ہے تو یہاں پہ امید ہے آپ کا کانسپ بلکل کلیر ہوا ہوگا نیس جاتے ہیں ویکسز کے اوپر جیسے کہ آپ کو پتائیں کہ ویکسز سمپل لپڈ کا ٹائپ ہے تو یہ بھی فیٹی ایسٹ اور الکوہل سے بنا ہوگا تو اس کو ہم اس طرح ڈیفائنڈ کریں گے فارم بائی لانگ چین فیٹی ایسٹ بانڈر ٹو لانگ چین مانو ہیڈرک الکوہل فیٹی ایسٹ کا لانگ چین ہوگا اور الکوہل کے بھی لانگ چین ہوگا لیکن الکوہل کونسا ہوگا مانو ہیڈرک مانو ہیڈرک کا مطلب ہے کہ جس میں ایک او ایچ گروپ اٹیج ہو اگر دونوں لانگ چین ہے تو کتنے کاربن آ سکتے ہیں فیٹی ایسٹ میں چودہ سے چھتیس کاربن آ سکتے ہیں الکوہل بھی لانگ چین ہے تو اسے سولہ سے لے کر چھتیس تک کاربن آ سکتے ہیں فارضیم پل یہ آپ کو فیٹی ایسٹ نظر آ رہا ہے یہ جو لین ہے یہ لانگ چین ہے کاربن ہیڈروجن کاربن ہیڈروجن بانڈز ہے اور ایک انڈ پر سی ڈبل بانڈ او ایچ یعنی کاربوگزیلک ایسٹ ہے جو کہ فیٹی ایسٹ کا بیسک سٹرکچر ہے دوسری طرف بھی لانگ چین ہے لیکن آخر میں ایک او ایچ لگا ہے تو اس لیے یہ ہے مانو ہیڈرک الکول فیٹی ایسٹ سے آئے گا او ایچ اور مانو ہیڈرک الکول سے آ جائے گا ایچ یہاں سے وارٹر مالکو ریلیز ہوگا اور کاربن اکسیجن کے درمیان ایسٹر لینکیج آ جائے گا تو یہ جو سٹرکچر اب بنا یہ ہے ویکس اس میں کیا ہے لانگ چین فیٹی ایسٹ بانڈ ٹو لانگ چین مانو ہیڈرک الکول اگر ہم بات کر لیں تو سالڈ ہے ہائی ملٹنگ پوائنٹ ہے ہیڈروفوبک ہے ہیڈروفوبک کا مطلب ہے انسابل ہے وارٹر کے اندر اور سٹیبل ہے سٹیبل کا مطلب ہے کہ آپ آسانی سے اس کو ڈیگریگیٹ یعنی برک نہیں کر سکتے اگر ہم فنکشن کی بات کر لیں تو ایک ویکس ہے جس کو ہم کہتے ہیں کیوٹین اور یہ کیوٹین بہت سارے کٹے ہو جاتے ہیں اور اس سے ایک لیئر بن جاتا ہے اس لیئر کو ہم کہتے ہیں کیوٹیکل اور کیوٹیکل کا کام ہے کہ یہ ایک کوٹنگ بنا دیتا ہے پروٹیکٹو کروٹنگ جو کہ واٹو پروف ہوتا ہے یعنی ایسا کوٹ جس چیز کے اوپر آ جائے تو وہاں سے پانی جو ہے وہ پھر بیار نہیں آ سکتا تو یہ کہاں پہ بایا جاتا ہے لیوز کے سرفس پہ اور سرا انسٹ کے اگزو سکیلیٹن جو مختلف قسم ہشرات ہے اس کے جو اگزو سکیلیٹن ہوتی ہے وہاں پہ یہ پہ جاتا ہے اور لیوز سے پانی کو باہر نہیں چوڑتا اور انسٹ جو ہے اس کی باڈی سے بھی پانی کو باہر چوڑنے نہیں دیتا تو یہ سارا کچھ تھا سمپل لیپٹس کے بارے میں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کمپاؤنڈ لیپٹس کمپاؤنڈ لیپٹس وہ ہنگے جس میں فیٹی ایسڈ ہو الکول ہو پلس کوئی اور گروپ پی آ جائے اور اس میں ہم دیکھیں گے فاسفولیپڈ فاسفولیپڈ کو ہم اس سر دیفائنڈ کریں گے کہ میڈ اپ آف ون گلائسی رول ٹو فیٹی ایسڈ ان ون فاسفیڈ گروپ اس میں کیا ہے ایک گلائسی رول ہے دو فیٹی ایسڈ ہے اور ایک فاسفیڈ گروپ ہے جس کو ہم پی او فور سے لکھتے ہیں یہ آپ اس سر دیفائنڈ کریں گے ٹرائی گلائسی ریٹ کیم بی کنورٹڈ انٹو فاسفولیپڈ بائی ریپلیسنگ ون فیٹی ایسڈ ویڈ فاسفیڈ گروپ ٹرائی گلائسی ریٹ کے اندر ایک گلائسی رول ہوتا ہے اور تین فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں ان تین فیٹی ایسڈ میں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ان تین فیٹی ایسڈ میں ایک فیٹی ایسڈ کو آپ ریمو کریں گے تو آپ کے پاس ایک گلائسی رول بچ جائے گا دو فیٹی ایسڈ بن جائے گے اس ایک فیٹی ایسڈ جو آپ نے ریمو کیا اس کی جگہ آپ اس طرح فاسفیڈ گروپ لگائے پی او فور تو یہ جو آپ کو نئے سٹرکچر مل گیا یہ ہے فاسفیلپڈ اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ کمپاؤنڈ لپڈ کیوں ہیں کمپاؤنڈ لپڈ کا ڈیفنیشن ہے کہ اس میں فیٹی ایسڈ ہونا چاہیے تو اس میں بلکل دو چین فیٹی ایسڈ اس میں الکول ہونا چاہیے تو یہاں پہ الکول کی ایک ٹائپ ہے گلائسیرول وہ موجود ہے الکول میں نے آپ کو آتا ہے اسے کہتے ہیں جہاں پہ او ایچ لگا ہو اور اس میں کوئی اور گروپ بھی ساتھ ہو تو اور گروپ یہاں پہ ہے فاسفیڈ گروپ اس لیسکوم کہتے ہیں کمپاؤنڈ لپڈ ہے اور اس کا نام بن جاتا ہے فاسفو لپڈ سٹرکچر دیکھ لیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ اوپر ہیڈ ریجن ہے اور نیچے ٹیل ریجن ہے ہیڈ میں ہے فاسفیڈ اور سال گلائسیرول ہے جبکہ ٹیل میں وہ جو دو چیند ہیں نا فیٹی ایسٹ کے وہی جو یہاں پہ آپ کو ٹیل بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہیڈ ہمیشہ پولر ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ آپ کو چار نظر آ رہے ہیں فاسفیڈ کے اندر بھی اور گلائسیرول جو ہے وہ بھی پولر ہوتا ہے یعنی ہیڈ کے اندر جو دو چیزیں ہیں وہ دونوں پولر ہیں اس لئے ہٹ کو اور آل ہم پولر کنسیڈ کریں گے ٹیل کے اندر وہ ہے نان پولر کیونکہ یہاں پہ آپ کو فیٹی ایسٹ نظر آئیں گے فیٹی ایسٹ لانگ چین ہیڈرو کاربون ہوتا ہے کاربون ہیڈروجن کاربون ہیڈروجن وہاں پہ کوئی چارج نہیں ہوتا چارج نہیں ہوتا تو وہ نان پولر بن جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں پہ توڑا بینڈنگ آیا ہوا ہے یہ کیوں آیا ہے ایک چین سیچوریٹڈ ہے اور دوسرا چین انسیچوریٹڈ ہے انسیچوریٹڈ کا مطلب ہے وہاں پہ ڈبل بانڈ ہے تو ڈبل بانڈ کی وجہ سے یہاں پہ توڑا سا بینڈنگ آیا ہوا ہے جو ہٹ ہے وہ ہے ہائیڈروفیلک یعنی وارٹر لونگ ہے جو بھی چیزیں پولر ہوں گی یاد رکھ لیں وہ ہائیڈروفیلک ہوں گی یعنی پولر کا مطلب ہے کوسپ کی اوپر چارج ہوگا وارٹر بھی پولر ہے تو یہ ڈیزال ہوگا وارٹر میں جو چیز وارٹر میں ڈیزال ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہائیڈروفیلک اور جبکہ ٹیل ہائیڈروفوبرک ہے کیونکہ ٹیل ہے نان پولر نان پولر چیزیں جو ہے وہ پولر میں ڈیزال نہیں ہوتی اگر ڈیزال نہیں ہوتی تو وسکوم کہتے ہیں ہائیڈروفوبرک اچھا اس کا فنکشن کیا ہے یہ میجر کمپونٹ ہے سل میمبرین کا وہاں پہ ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ سل میمبرین کا سٹرکچر لیپٹ سے بنا ہوتا ہے اور لیپٹ کے اندر فاسفو لیپٹ ہوتا ہے اور اس کا بائی لیئر ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر ایک لیئر ہے نیچے دوسرا لیئر ہے جو تیل ریجن ہے وہ درمیان میں آ جاتا ہے جو ہیڈ ریجن ہے وہ آوٹ سائٹ بائیر کی طرف آ جاتی ہیں لہٰذا درمیان میں وارٹر یا اور جو چیزیں ہیں وہ ایزیلی ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں اچھا تیسرا جو ٹائپ ہے لیپٹ کا وہ ہے ڈیرائیوڈ لیپٹ یہ ہم اپٹین کرتے ہیں سیمپل اور کمپاؤنڈ لیپٹ سے یا دیکھ لے ڈیرائیوڈ لیپٹ میں یہ پڑھاتا ہے کہ ہم دو کٹیگریز پڑھیں گے سٹیرائیڈ اور ترپینائیڈ سٹیرائیڈ میں فیٹی ایسیڈ نہیں ہوتا نگلائسی رول ہوتا ہے ترپینائیڈ میں بھی فیٹی ایسیڈ نہیں ہوتا نگلائسی رول ہوتا ہے اگر ایک چیز میں نگلائسی رول ہے تو اس کو ہم پھر لیپٹ ہی کیوں کنسیڈر کرتے ہیں اس پوائنٹ کو آپ اور سے دیکھ لیں اس لیے ہم لیپٹ کنسیڈر کرتے ہیں کیونکہ سٹیرائیڈ ہے یا ترپینائیڈ ہے اس کو ہم کس طرح بناتے ہیں یہ بات آپ سمجھ لیں اس کو ہم بناتے ہیں بریک ڈاؤن اینڈ موڈیفیکیشن ان سیمپل آف کمپاؤنڈ لیپٹ بائی مینی انزیمیٹک رییکشن یا سیمپل لیپٹ ہوگا یا کمپاؤنڈ لیپٹ ہوگا اس کو ہم پہلے بریک کرتے ہیں بریکنگ کے بعد اس کے اندر موڈیفیکیشن کرتے ہیں اور اس سے جو نئے سٹرکچر بن جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیرائیڈ لیپٹ تو دو طرح کے سٹرکچر بن پاتے ہیں سٹیرائیڈ یا ترپینائیڈ اور یہ جو بریکنگ کا پروسس ہے موڈیفیکیشن کا پروسس ہے یہ کون کرے گا یہ کرے گا انزیم چلے سمجھ نہیں آئی میں آپ کو اسی رول ہے وہ فیٹی ایسڈ ہے تو اس سے فارجل پل ہم نے فیٹی ایسڈ آخذ کیا یہ فیٹی ایسڈ بیٹا اکسیڈیشن کی طرح کنورٹ ہو جاتا ہے اسی ٹائل کو انزیم اے میں پھر نکسٹ کوئی اور کمپاؤنڈ بن جاتا ہے یا پھر آپ کو نظر آرہا ہے اچ ایم جی کو انزیم اے پھر نکسٹ کوئی اور بن جاتا ہے پھر کوئی اور بن جاتا ہے اور فائنلی کنورٹ ہو جاتا ہے کوئی اسٹرول میں کوئی اسٹرول ایک ایک ایسیمپل ہے سٹیورائیڈ کا تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ شروعوں میں ہم نے کیا لیا ہے سیمپل لپڈ یا کمپاؤنڈ لپڈ لیا ہے اس کو برک کیا ہے برک کرنے کے بعد اس میں اندر موڈیفیکیشن کیا ہے اور ریزلٹ ہمیں ملا ہے سٹیورائیڈ اور وہ کیا ہے ڈیرائیوڈ لپڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیورائیڈ کے اندر فیٹی ایسیڈ نہیں ہوگا گلائیسی رول نہیں ہوگا لیکن یہ پھر بھی لپڈ ہے اس لئے لپڈ ہے کیونکہ ہم نے یہ سیمپل و کمپاؤنڈ لپڈ سے ڈیرائیوڈ کیا ہے تب یہ اس کو ہم لپڈ کی کٹیگری میں ڈال لیتے ہیں تو یہ میں نے آپ کو سٹیورائیڈ کا میکزم باتایا تھا اسی طرح ٹھرپینایڈ بھی ڈیرائیوڈ ہوگا سیمپل لپڈ سے یا کمپاؤنڈ لپڈ سے یا آپ اس پانڈ کو اس طرح بھی سٹیسفائی کرتے ہیں کہ ڈیرائیوڈ لپڈ کو ہم لپڈ کے اندر اس لئے ڈالتے ہیں کیونکہ اس کی جو جتنی بھی پراپرٹیز ہیں وہ سیمپل لپڈ اور کمپاؤنڈ لپڈ کے ساتھ سیمیلر ہے جیسے کہ ہیڈروفوبک ہے سیڈرائیڈ ہے یا ترپینایڈ ہے وہ ہیڈروفوبک ہے سیمپل لپڈ کمپاؤنڈ لپڈ بھی ہیڈروفوبک ہے وارٹر میں ڈیزول نہیں ہوتے یعنی وارٹر انسالوبل ہے اور لپڈ سالوبل ہے جتنی اس کی پراپرٹیز ہیں وہ ملتی جلتی ہے سیمپل لپڈ سے اور کمپاؤنڈ لپڈ سے اس لئے یہ لپڈ کے ایک کلاس ہے یا ایک ٹائپ ہے اچھا یہاں تک تو میں نے آپ کی یہ کنفیوجن دور کرنا تھا کہ سٹیورائیڈ اور ترپینایڈ یا تھیر ڈیرائیوڈ لپڈ کو ہم لپڈ کی ٹائپ کیوں مانتے ہیں یہ جو پوائنٹ ہے آپ کا کلیر ہوا ہوگا اب جاتے ہیں سٹیورائیڈ اور ترپینایڈ کے ڈیفینیشن کی اوپر سٹیورائیڈ کے اندر آپ کو ڈیفینیشن میں ہی لکھنا ہے کہ یہ فیٹی ایسی میں نہیں ہوتا نگلے اسی رول ہوتا ہے اور چاروں کے چار کاربن رنگ میں سترہ کاربن ہوتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار رنگز ہیں اے بی سی ڈی سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک دو تین بھی لکھا ہوا ہے سترہ تک یہ کاربن جا سکتے ہیں اور رائیڈ ساریڈ پہ آپ سمپل بھی لکھ سکتے ہیں یہ بیسک سٹرکچر ہوتا ہے یہ چار رنگز جو ہے ہر ایک سٹیورائیڈ کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ لیں وہی چار رنگز ہیں لیکن نیچے ہم نے ایک او ایچ لگا لیا یہاں پہ درمیان میں ایک میتیل سیچری لگا دیا اوپر ایک سیچری لگا دیا پھر لاس میں ایک لمبا سا چین لگا دیا لیکن یہ وہی چار کاربن رنگ ہے اس کے اندر کچھ ایکسٹر چیزیں لگائی گئی ہیں یہ جو سٹرکچر اب بنا اس کو ہم کہتے ہیں کولیسٹرول لہذا کولیسٹرول جو ہے وہ اگزمپل ہے سٹرائیڈ کا اب کولیسٹرول کا فنکشن کیا ہے یہ جو کولیسٹرول کا سٹرکچر آپ ابھی دیکھ رہے ہیں اس میں موڈیفکیشن ہو جاتا ہے تبدیلی ہو جاتی ہیں اور اسے مختلف قسم کے ہارمون بن جاتے ہیں ان ہارمون کے مختلف دیتے ہیں سٹرائیڈ ہارمون کیونکہ سٹرائیڈ کے ایک ٹائپ ہے کولیسٹرول اس سے بنا ہوا ہے سٹرائیڈ ہارمون سٹرکس ہارمون کے اندر فیمیل اور میل فیمیل میں اسٹروجن پرویسٹرون کیونکہ میل میں انڈروجن کے اندر اس کو آپ کس طرح یاد کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک عالق ویڈیو بنائی ہے ٹرک کے ساتھ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ جو سارے ہارمون ہے یہ ہے سٹرائیڈ ہارمون اور یہ بنتے ہیں کولیسٹرول سے اس کے علاوہ جو کولیسٹرول ہے یہ ویٹامن ڈی میں کنوٹ ہو جاتا ہے جب آپ دوب میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوب میں بیٹھنے سے ویٹامن ڈی جو ہے وہ بنتی ہے تو کس طرح بنتی ہے جو آپ کے اندر کولیسٹرول ہے وہ کنوٹ ہوتا ہے ویٹامن ڈی میں یہاں پہ میں آپ کو کچھ سٹرکچر دیکھا رہا ہوں یہ آپ کو سٹرکچر میں نے بتایا تھا یہ تک کولیسٹرول یہ نیچے ہے ایلڈو سٹیرون ساتھ میں کورٹیسول ہے ٹیسٹرول ہے اس کے علاوہ اسٹروجن ہے پرویسٹرون ہے اوپر ویٹامن ڈی ہے سارے سٹرکچر آپ دیکھ لیں وہ چار کاربن رنگ لیاد میں موجود ہوں گے جو کہ کولیسٹرول کے اندر ہے لیکن کولیسٹرول کے سٹرکچر سے توڑا جو سٹرکچر ہے پانچ یہ مختلف ہوں گے کیونکہ وہی کولیسٹرول کے سٹرکچر میں کچھ کچھ فرق آئے گا اس سے نیکسٹ ہارمون بنے گا فارزمپل ٹیسٹو سٹیرون ہارمون کو دیکھ لیں وہی چار رنگ ہے جو کہ کولیسٹرول میں ہیں اوپر طرف سے ایک اوچ ہے اور نیچے طرف سے او ایک او ہے وہی سٹرکچر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موڈیفیکیشن ہوا ہے تو یہ فنکشن ہوتا ہے کولیسٹرول کا تر جو مین فنکشن ہے کولیسٹرول کا وہ ہے کہ یہ مین کمپونٹ ہے سلمیمبرین کا سلمیمبرین کے اندر یہ پہ جاتے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ لیپر بیلیر ہے اور اس کے اندر یہ جو یولو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے وہی چین ہے نا فور کاربن چین ہے وہی کولیسٹرول ہے جو کہ سلمیمبرین کو سٹرانگ رکھتا ہے سٹیبل رکھتا ہے مضبوط رکھتا ہے تو یہ سارا کچھ تر سٹیوریڈ کے بارے میں کس سارا اس کا ایک ایزمپل ہم نے اٹھایا اور اس سے کس سارا مزید سٹرکچر بنتے ہیں اور سٹرکچر میں نے آپ کو بھی بتائیں نیچ ہے ترپینائٹ ترپینائٹ کے اندر جیسے میں نے بتایا فٹی ایسٹ نہیں ہے گلیسٹرول نہیں ہے تو اس میں کیا ہے تو اس میں جو سمال یونٹ ہے اس کو کہتے ہیں ایسو پرینائٹ ایسو پرینائٹ یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پانچ کاربن ہے آٹھ ہیڈروجن ہے سی فائی ایچ ایٹ یہ سٹرکچر بار بار ریپیٹ ہو کے مختلف قسم کے ترپینائٹ بناتے ہیں اور اس کے اگر ہم ایزمپل دیکھ لیں کروٹینائٹ ہے اور ترپین ہے کروٹینائٹ میں آٹھ ایسو پرین یونٹ ہوتے ہیں یہ آپ کو ایک یونٹ نظر آ رہے نا اس طرح اگر آٹھ ہو جاتے تو کروٹینائٹ بناتے اور کروٹینائٹ جو ہے وہ مختلف کلر دیتے ہے لیوز کو جس کو آپ پیگمنٹ بھی کہ سکتے ہیں اس کے ترپین ہے وہ بھی ایسو پرین یونٹ کمبین ہوکے بنے گا اور وہ لیٹائل ہوتا ہے یعنی وہ ایزیلی جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے اٹھ جاتا ہے اور اس وجہ سے مختلف قسم کے جو سمل ہے روز کے اندر گلاگو کے ادر وہ اسی ترپین کے وجہ سے پروارڈ ہوتے ہیں اگر ہم اور آل فنکشن دیکھ لے لیپرز کا تو ہم نے کیا کیا پڑا ٹرائی گلاس ہوتے پڑا ویکس فاسفو لیپرز سٹیورائیڈ کروٹین ترپین ٹرائی گلاس سٹیورائیڈ کے اندر ہم نے فیٹس اور آل پڑا جو کہ ہمیں ٹوائس انرجی پروارڈ کرتے ہیں انسولیشن کے کام آتے ہیں اور ویکس کے بارے میں پڑا کہ یہ پروٹیکٹو واتر پروف کور بناتے ہیں فاسفو لیپرز میجر کمپونٹ ہے سٹیورائیڈ یہ مختلف قسم کے ہارمون بناتے ہیں ویٹامون ڈی کی سنتیس میں ہیلپ کرتے ہیں اور کمپونٹ ہے سل ممبرین کا کروٹین کے بارے میں پڑا کی کلر دیتے ہیں ترپین کے بارے میں پڑا کی مختلف قسم کے سمیل دیتے ہیں تو یہ اور فانکشن بنا لیپرز کا امید ہے لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا فانکشن بھی اور کلیسیفیکیشن بھی تینک موسیقی